اسلام علیکم میں محمد کاشف آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بنائیں گے دال کیمہ دال ماش کے ساتھ اور کیمہ ہوگا ہمارے پاس بیس کے جی اور دال ماش ہوگی ہمارے پاس بارہ کے جی تو آج مزے دار دھابا سٹائل میں دال کیمہ کس طریقے سے بنائیں گے اور کس کس چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے دال کیمہ کس طریقے سے بنایا ہے ہم سب سے پہلے کوکنگ آئل اٹھ کر دیں گے پانچ کے جی کوکنگ آئل جائے گا چلو آن کر دیا ہے کوکنگ آئل کو اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں گے ساتھ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بارہ کے جو دال ماش ہے اس کو بھگ ہو دیا ہے اب پیاس آٹھ کر دیں گے پانچ کے جی ہم نے پیاس جولین کٹنگ کر کے یہ ہم نے شامل کر دیا ہے اب پیاس کو ہم اچھے طریقے سے براؤن کریں گے پیاس براؤن ہونے تک ہم انتظار کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کو کیمہ بھی دکھا دوں چھیکن کا کیمہ ہے ہمارے پاس یہ جی کیمہ ہے فریش کیمہ ہے مشین سے نکالا ہے کیمہ والی سے یہ بیس کیجی ہے کیونکہ بیس کیجی کیمہ ہوگا اور بارہ کیجی دال ماش ہوگی اور باقی جیسے چیزیں مثالیں ایڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی رہیں گے ساتھ مثالیں ثابت گرام مثالیں ہیں یہ ہم شامل کرنے لگے ہیں بیس گرام کالی مرچ ہے دس گرام بڑی لاچی دس گرام چھوٹی لاچی پانچ گرام لونگ اور تین سے چار گرام تیز پتا یہ بھی ہم پیاس براؤن ہونے کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دال ماش ہے دال ماش کو کرنا پڑے گا سب سے پہلے اوبیل تو اس کا ہم نے پانی رکھ دیا چلے پہ اور پانی جو ہے نا اوبیل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ہم نے دال ماش نکالی ہوئی چھانے میں اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے لیے تو یہ ہے جی دال ماش بارہ کے جی کافی ٹیم ہو چکا ہے گیلے کی ہوئے تو اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے چھانے میں نکال دیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ختم ہو جائے الحمدللہ جی الحمدللہ پیاز جو ہے نا کافی حد تک براؤن ہونے والا ہے اب اس میں شامل کریں گے سو گرام لال مرج ثابت گول والی جو ہوں گی ہیں یہ جی ہم نے شامل کر دینی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے براؤن ہونے دیں گے اس کے بعد اترک اور لسن کا جو ہے پیسٹ ہے وہ ہم نے شامل کرنا ہے حلال مرج ڈالنے سے ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے مزے کی بنتی ہے اس لیے ہوتل کی دال بہت مشہور ہوتی ہے اس لیے بڑے دودور سے کھانے کے لیے جاتے ہیں اس کا یہی رات ہے اترک لسن ایڈ کر دیا ہے اترک لسن کو اچھے طریقے سے ہم دوبارہ بھون لیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے براؤن کر لیں گے پیاس اور لسن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں پچاس گرام ممجیرہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہلکا زام پانی ایڈ کریں گے بار یہ ہے یہ جی تماؤن کی تین سے ساڑھے تین کے جی تماؤن گیا ہو وہ پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے دوبارہ چمچ لائیں گے ایک جگھ پانی کا لگائیں گے کم سے کم دو لٹر ہوگا تاکہ تماؤن چوہیں نہ اچھے طریقے سے پک جائیں ١٦ نمیٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پنڈ نمیٹ کے بعد مسالہ بنائیں گے ساتھ آپ کو بتائیں گے دوسری سیٹ پھر پانی اپیل ہونے والا ہے دال ماش کو کلر دینے کے لئے حلدی پورٹر ایڈ کر دیں گے ایک چمچ کم سے کم سو گرام ہوگی حلدی یہ ہم نے شامل کر دینی ہے پانی کے اندر اور ایک پھل چمچ جو ہے نا ڈیٹھ سو گرام نمک ایڈ کر دیں گے جی الحمدللہ دال ہم نے ایڈ کر دی ہے دال کو جیسے ایک سے دو اوبیل آنے ہیں فوراں ہم نے نکال دینی ہے زیادہ ٹائم اس کو نہیں رکھنا ورنہ دال بلکل ہی گل جائے گی بھت بن جائے گی فیدہ نہیں ہوگا اوبالنے کا بلکل ہی گل جائے گی کم سے کم ایک سے دو اوبیل آئے ہیں پھلہ فوراں بند کر دینا ہے اس کے بعد چھانڈنے میں اس کو کل ایک پھل چمچ جو ہے کم سے کم ایک سو بیس گرام لال مرد پورٹر یہ شامل کر دینی ہے ہم نے یہ دال ماش کا جو مثال ہم بنا رہے ہیں کم سے کم سو گرام بھلدی پورٹر بھی ہم اس میں شامل کریں گے پچاس گرام ہم دھنیا پورٹر ایڈ کریں گے کوٹا ہوا دھنیا جو ہے وہ بھی پچاس گرام ہم اس میں شامل کریں گے ہلکا سا چینہ نام آگے ایڈ کریں گے اس میں دال اوبیل ہو چکے اب اس کو چھانے میں نکال دیں گے الحمدللہ جید دال کا مسالہ جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے جو ہم نے مسالے پورٹر نکالے ہیں وہ ہم نے شامل کر دینے ہیں شامل کرنے کے بعد اس کو پانچ سے چھے میٹ کے لیے مسالے کو اچھے طریقے سے بھونے چاہیں گے اللہ حمدللہ جید مسالہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں باریہ جی کیمہ ڈالنے کی کیمہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی کیمہ کیمہ کو اچھے طریقے سے مکس کر کے کم سے کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکایا جائے گا پکانے کے بعد جو دال ماش اوبیل کیے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اللہ حمدللہ جید بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی کیمہ کو بھونتے ہوئے چار سے پانچ منٹ اور دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے دھنا ہی ہو جائے پچاس گرام ہری مرک پیسٹ جو ہے نہ کر کے وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اللہ حمدللہ جید یہ دیکھیں جی دال ہے جو ہم نے اوبیل کی ہے دال ماش اب اس میں ہم دال شامل کر دیں گے کیمہ کی بھونی ہو چکی ہے اللہ حمدللہ جی دال ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ماش اللہ کتنی مذہ دار تھی دال کریمہ ہمارا ریڈی ہونے والا ہے ماش اللہ اللہ حمدللہ جی مکس ہو چکی ہے اب اس میں پانی اٹ کریں گے تاکہ جتنے ہمیں گریبی چاہیے ہوگے اس حساب سے پانی اس میں شامل کریں گے دس لیٹر ہم نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے چلہ ہم نے آگ تیز کر دی ہے آگ تیز پر پکائیں گے تاکہ دال زیادہ اگر اُبیل آنے سے دال زیادہ گل میں جائے کیونکہ دانے دار دال ماش ہو تو بہت اچھی اور مذہ دار دال کھائی جاتی ہے بہت پسند کی جاتی ہے اللہ حمدللہ جی دال ماش کا چلہ بلکل بند کر دیا بلکل ریڈی ہونے والے اس میں ہم گرم مسالہ پورٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گرم مسالہ پورٹر ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے کالی مریج پورٹر اللہ حمدللہ جی دال ماش بلکل فینل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ بیترین دال کیمہ ہمارا ریڈی ہو چک ہے دال ماش کیمہ دابا سٹیل بہت مزدار اور لا جواب قسم کا ماشا اللہ یہ دیکھیں آپ کو ٹی شیڈ بھی کر کے انشاء اللہ دیکھاتے ہیں سادوں پر کرو ماشا اللہ کتنی زبادہ دال ماشا اللہ یہ دیکھیں جی الحمدللہ جی دال کیمہ یہ دیکھیں جی ماشا اللہ زبادہ یہ جی ماشا اللہ دال کیمہ ڈال دیا ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں اب اس کو پر دھنیا اور ہری مرک کی جالش کریں گے ڈالتے جاؤ ماشا اللہ یہ دیکھیں جی ادراک اور دھنیا جھلیں انکٹنگ کی ہوئی یہ بھی شامل کر دیں گے ماشا اللہ یہ دیکھیں جی دو سو ساٹھ سے ستہ افراد آرام سے یہ دال کیمہ آرام سے کھا سکتے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں جی زبادہ اس قسم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ڈی شاوٹ بھی کر کے دکھیں گے الحمدللہ جی دال کیمہ بلکل ریڈی ہے دوستو یہ امید ہے یہ ریسپی آپ کو بلکل پسند آئی ہوگی دھاوے سٹیل میں دال اپنے گھر میں بنائیں ہوتل کے لئے بنائیں اپنے کاروبار کرنے کے لئے بنائیں بلکل آپ کے لئے مزہدار سی ریسپی ہے انشاءاللہ ملیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے موسیقی